اسلام علیکم ناظرین نوٹیو سٹوڈیو سے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ نونلی کے رہنما خواجہ سعاد رفیق نے پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے کی ناقامی سے متعلق خود سے منصوب بیان کی تردید کر دی کہا مینار پاکستان جلسے میں بہت بڑا مجمع تھا اپنی سیاسی زندگی میں اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا خواجہ سعاد رفیق نے مزید کہا کہ میرے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا چند لوگ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں آپ حکومتی پروپوگینڈے کا شکار نہ ہو ایسی تمام خبریں جھوٹ ہیں جھوٹی خبریں چلوائی جاتی ہیں سنان میرے گورنمنٹ کا تو اور بات ہے بہت بڑا کراؤت تھا میں نے خود اپنی سیاسی زندگی میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا سو خواجہ صاحب کال کی جو خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے قیادت کو کہا کہ جو لاہور ہے وہ جلسہ سجا نہیں سکے میں نے کہا یہ ٹویسپ کیا گیا ہے کچھ لوگ ہیں جو اسی کام پر لگے ہوئے ہیں جو آپ نے کہا نہیں ہوتا وہ کہاں کہا ہے میں نے اگر کہا ہے تو کچھ کا ٹلک دیکھا ہے وہ خبریں چل رہی ہیں آپ کے ذرائے خبریں غلط بھی چلتی ہیں نا آگے بڑی خبریں غلط چلتی ہیں چلوائی جاتی ہیں